یہ بھی واضح کرتا چلوں کہ یہ ٹھیک ہے کہ ماں باپ کے حقوق کے حوالے سے بہت کچھ کہا گیا ہے قرآن ودیس میں موجود ہے ماں باپ کا مقام ہے بالکل وہ ادا کرنے پڑھیں گے حقوق اور ماں باپ کو راضی رکھنا چاہیے عام حالات میں لیکن بچوں کے بھی حقوق ہے ماں باپ کو بھی اپنے بچوں کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی چاہیے اور اپنے بچوں کے حقوق ادا کریں اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں ان کو صحیح تعلیم و تربیت دیں اس کا جواب ماں باپ کو دینا پڑے گا اور ایسے فیصلے نہ کریں جس سے بچوں کی زندگی تنگ ہو جائے اور ان کو زندگی گزارنا مشکل ہو جائے ایسا نہ کریں یہ ظلم ہے یہ زیادتی ہے اور حیرت ہے کہ کوئی ماں باپ اپنے بچوں کو اتنا تنگ رکھیں کہ ان کے لیے آرام سے جینا بھی مشکل ہو جائے اور وہ عام آدمی کی طرح خوشگوار زندگی نہ گزار سکیں تو یہ ماں باپ کی طرف سے بڑی زیادتی ہے اور کرتے ہیں یہ زیادتی ماں باپ بہت سے ماں باپ کرتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ ہیں اگر آپ اپنے بچوں کے مالک ہیں جیسا کہ حدیث میں آئے انتاو مالو کر لے ابھی کا کہ تُو اور تیرا مال سب تیرے باپ کا ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ باپ اپنے بچے کی ساری کمائی پر قبضہ کر لے اور اس کو جو ہے نہ کمانے دے نہ کھانے دے نہ اس کو اپنی مرضی سے خرچ کرنے دے حتیٰ کہ وہ اپنے گھر پر بھی خرچ نہ کر سکے اپنی مرضی سے اپنے بچوں کو بھی نہ پال سکے اور اپنا کوئی فیصلہ نہ کر سکے یہ ظلم ہے باپ کی طرف سے اس طرح کا رویہ بھی کہیں قرآن و حدیث میں نہیں ہے اور جن ہستیوں کے مثالے دیتے ہیں اگر انہوں نے اولاد بن کر کے اپنے ماباپ کی خدمت کی اور ان کے لئے ان کے حوالے سے انہوں نے اپنی مثال بنائی ہے تو خود وہ بھی جب ماباپ بنے ہیں یہ عظیم لوگ تو اپنے بچوں کے ساتھ انہوں نے جو رویہ اختیار کیا ہے وہ بھی حبائلی موڈل ہے اور مثال ہے